ہلوی وڈیوان آج ہے فرسٹ نوویمبر اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے یس بینک کے بارے میں پندرہ روپے کا یہ شیئر ہے اور آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آر بی آئی نے جو ڈیجیٹل روپی لانچ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے کون کون سی مطلب کن کن بینکوں کو شامل کیا ہے وہ بھی بات چیت کریں گے اور یس بینک میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے ریزلٹس آئے ہیں کیسے آئے ہیں وہ ساری چیز ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو کو کافی زیادہ ہلپ کریں گے تو یس بینک کا جو شیئر ہے وہ ساڑھے پندرہ روپے کا ہے ایک مہینے میں اگر آپ دیکھو تو ساڑھے سولہ روپے سے ٹوٹ کر آیا ضرور ہے نیچے یہ اور ایک سال کے اگر آپ بات کرو تو اٹھارہ پرسنٹ کا گروتھ بھی نظر آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی تیزی بنی تھی لیکن ٹوٹ گیا اس بار اچھی خاصی رفتار آئی بہت بڑی رفتار تھی یہ کافی بہتر تھی اور رفتار کی دو بڑی وجہ تھی کہ دو بڑے فنڈ ہاؤسز نے پیسہ لگایا تھا اس کے علاوہ یہ اس بینک کے جو سٹریس فل اسٹس تھے اس کو بھی بیچا گیا تھا اور یہ دونوں ہی کافی اچھی اپ ڈیٹ ہے جو کہ لانگ ٹرم کے لئے مجھے لگتا ہے کہ دیرے دیرے بینک کے لئے اور اچھی ثابت ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد دیفنیٹلی ایک گراوٹ ہم نے دیکھی جو کہ ایکسپیکٹیڈ تھی کہ ہر بار ایسا ہوا ضرور ہے کہ ایک بڑی رفتار کے بعد یہ ٹوٹا ضرور ہے اور جب بھی ٹوٹا ہے خریداری کے موقعے اب یہاں سے بند ضرور سکتے ہیں جو دو فنڈ ہاؤزز نے پیسہ لگایا ہے ایکوٹیک ہی خریدیا انہوں نے اور جو پیسہ لگایا وہ ساڑھے چودہ روپے کے آس پاس لگایا ہے اور اسی لئے میں نے کہا تھا کہ پندرہ روپے کے آس پاس اگر آپ کو ملتا ہے تو موقعے بنیں گے اب دوبارہ بارہ روپے پر نہیں جانے والا ہے جب تھا میں نے کئی سارے ویڈیوز بنائے تھے کہ بارہ تیرہ روپے کا جو لیول ہے وہ اچھا ہے بائنگ کے لئے وہاں پر ڈیفنیٹلی آپ بائنگ کر سکتے ہو لیکن ابھی بارہ تیرہ روپے کے آس پاس نہیں جائے گا یہ اب مجھے لگتا ہے کہ سارے چودہ روپے کا جو لیول ہے وہ ایک سپورٹ کے طور پر کام کرنا چاہیے جہاں پر دو بڑے فنڈ ہاؤز میں پیسہ لگایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب پندرہ روپے کا ایک لیول ہوگا جہاں پر بائنگ کے دوبارہ موقع بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک بڑی اپ ڈیٹ کی تو بھئیہ آر بی آئی نے لانچ کیا ہے پائلوٹ پروڈیک ہے یہ ڈیجیٹل کرنسی جو آج سے لانچ ہو چکا ہے ڈیفنیٹلی اور نو بینکس کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے آر بی آئی نے جس میں سے ایک یس بینک بھی ہے یہاں پر نیوز کچھ اس طریقے سے تھی کہ آر بی آئی بیل پائلوٹ پروڈیک ہے انہوں نے لانچ کیا ہے ڈیجیٹل روپی کا وہ آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے 1st نوویمبر سے انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا ہے اس پائلوٹ پروڈیکٹ لیے کچھ بینکس کے جس میں سٹیٹ بینک آف انڈیا بھی ہے بینک کو بروڑا بھی ہے یونین بینک آف انڈیا ہے ایچ ڈی ایف سی بینک آئی سی آئی سی آئی سی بینک کوٹک مہیندرہ بینک یاس بینک for this pilot is the settlement of secondary market transaction in government securities the use for digital rupee is expected to make the interbank market more efficient تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انہوں نے ایک پائلوٹ پروڈیکٹ ضرور ہے اور definitely یہ ایک بہت ہی اچھی طریقے سے کام کرے گا آنے والے دین میں کہ going forward the wholesale transaction and cross border payment will be focus for future pilot تو یہ بھی انہوں نے بتایا ہے اور definitely یہ جو digital rupee ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک pilot project ضرور ہے لیکن long term میں rhb اس کو اور بڑے پیمانے پر لے کر جائے گا واپس لوٹتے ہیں یاس بینک کے طرف تو large cap share 40,000 کروڑ کے آس پاس کا اس کا market volume 11 کروڑ سے بھی زیادہ کا دیکھنے کو ملا ہے بڑی quantity میں share trade ہو رہے ہیں اور trend میں ہے yes definitely September quarter کے جو results آئیں وہ میرے حساب سے اتنے برے نہیں ہے حالانکہ ان کے profit میں بہت بڑی گراوٹ آئی ہے جو profit June quarter میں 310 کروڑ کا تھا وہ گھٹ کے 150 کروڑ پر آ گیا جو کی ایک negative point ہے اور یہی وجہ بھی ہے کہ results کے بعد share تھوڑا سا correct ضرور ہوا ہے لیکن اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ ان کے revenue میں تیز ہی آئی ہے جو revenue پچھلے quarter میں 5,135 کروڑ کا تھا اب وہ 5,475 کروڑ ہے 5,6% کا growth ہے revenue میں بڑھوتری کا مطلب simple ہے کہ یہاں پر لوگ زیادہ پیسہ deposits بھی کر رہے ہیں لوگوں کا جو بھروسہ ہے وہ دیرے دیرے یہاں پر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اچھے سنکیت تب ہوں گے جب یہاں پر آپ کو ان کے revenue بڑھتے نظر آئیں کیونکہ اسے پہلے اگر آپ دیکھو گے تو ان کے revenue لگاتا ٹوٹ رہے تھے اگر جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر دکھانے کی کوشش کروں تو company کے revenue اگر آپ دیکھو financial 2019 میں 30,000 کروڑ کے آس پاس تھے ٹوٹ کر وہ 26 رہے پھر 20 رہے پھر 19 رہے ابھی کیا ہوا ہے پہلے quarter میں 5,135 کروڑ دوسرے quarter میں 5,475 کروڑ مطلب کی ان کا revenue رہا ہے دو quarter کا رہا ہے وہ 10,500 کروڑ رہا ہے اس سے زیادہ کر رہا ہے مطلب کیسی رفتار سے بھی آگے بڑھیں گے تو 21,000 کروڑ کے آس پاس کا revenue رہے گا جو 21 اور 22 کے مقابلے زیادہ ہوگا تو یہ ایک اچھے سائن ہے یہاں پر اتنا ہی نہیں یاس بینک کو لے کر اگر fund houses دوبارہ لوٹ رہے ہیں خریداری کرنے کو لے کر اور یاس بینک کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اگر بینک 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 خریداری کرو پہلی چیز میری بینک بینک مجھے لگتا ہے یہاں سے موقع بنیں گے اگر یہ ٹوٹے گا بھی تو بھی خریداری ہے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا دیرے دیرے آپ کو ان کے جو ریونیو ہے اسے بڑھوتری دیکھنے کو ملے گی دیرے دیرے جو NPA بیچ اسے پیسہ آئے کہ کہ اور زیادہ ریونیو اور profit آپ کو دیکھنے کو مل سکتے آنے دور میں خریداری کرنے صحیح موقع مہنگا ضرور ہے لیکن مجھے اب اتنا مہنگا نہیں لگتا اس رینج میں کیونکہ اگر کمپنی اچھی طریقے سے اپنے profit اور ریونیو کو مینٹین کر رکھے گی تو کہیں نہ کہیں اس کا پی ریشو ہے دیرے دیرے کم ہوتا ہوا آپ کو نظر بھی آئے گا اور اس ریٹیل اور ادرز کی ملا کر 43.69% کی ہولڈنگ ریٹیل انیویسٹر کے پاس 25.64% کی ہولڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے اوبرال یز بینک مجھے لگتا ہے جو ریزلٹس آئے وہ اتنے خراب نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھو گے تو ہلکا فل کا ہی صحیح لیکن کریکشن ہمیں ضرور دیکھنے کو مل رہا اور اسی کریکشن میں خریداری کے بھی موقع بنیں گے اگر میں لانگ ٹرم کے وقت لگے گا لیکن برواد ہونے والا بینک نہیں ہے سروائیو ہو چکا ہے اور یہاں سے اچھے کھاسی رفتار کی طرف بھی جاتا ہو لیکن لمبا انتظار بھی کرنا پڑے گا تو یہاں پر یہ ایکسپیکٹ مت کریے بہت کم وقت نہیں ہو گا انتظار کرنا پڑے گا لیکن وقت میں تو کمنٹ میں ضرور لکھے اگر آپ چاہتے کہ میں اس کو اوپر بھی ویڈیو بناؤ ویڈیو کو یہ پیانڈ کروں گا پسند آئے ہو تو لائک کر شائع کرے چینل اگر پہلی بار آئے تو پلیز سبسکرائب کریں اور یاس بن کے بارے کیا سوچ تے وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں thank you